ریسرچ جو ہے وہ ہمیشہ پرانی ریسرچ کو ساتھ لینے کے چلنے کا نام ہے ہم نے بھی ایکسپلین کیا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں 2000 میں اوبجیکٹ ڈینشن کیسے ہوئی تو وہ پریویس سارے میتھرڈز کو جو 1940 سے 1960 سے چلیں انہیں کور کرے گی آج کی جو ریسرچ ہے وہ پرانے سارے میتھرڈز کو یوز کرے گی یوز سے مراد کہے کہ ان کی سٹرنگت کو دیکھے گی اور جو ان میں ویکنس تھی ان کو ڈسکارڈ کر دے گی یہی کچھ اوبجیکٹ ڈینشن کے ساتھ اب ہو رہا ہے جیسے ہم نے اس کو سیون کیٹگریز میں بتایا کہ جو اوبجیکٹ ڈینشن کی ہسٹری ہے وہ سات کیٹگریز میں ہیں سکسٹی فائف سے سیونٹی تک، ارلی نائنٹیز تک، میڈ نائنٹیز تک، ارلی ٹو تھاؤزن، پھر ٹو تھاؤزن تھری سے اب کرنٹلی کیا ہو رہا ہے؟ کرنٹلی یہ ہو رہا ہے کام اس میں کہ ساری اپروچز کو کمائن کیا جا رہا ہے جیسے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا یار کہ سب سے پہلے الائنمنٹ اور جو میٹرک پریمٹیز کو یوز کیا جائے کرنٹ میتھڈ میں بھی ہوتا ہے اپیرنس بیس میتھڈ جس میں کلر تھا، شیپ تھا، ٹیکچر تھا ابھی بھی ہو رہا ہے موونگ آن، لوکل اپیرنس بیس میتھڈ یا لوکل جو جن کے لیے ہم نے فیچر بیسڈ اپروچز کہا تھا جس میں مشین لننگ بھی تھی ابھی بھی وہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے کہا جی پارٹس ان سٹرکچر بیس میتھڈ جن میں جیومیٹریک آف اوبجیکٹس یا جیومیٹریک آف ایمیج کو فوکس کے جاتا تھا ابھی بھی وہی کام ہو رہا ہے اسی طرح پھر ہم نے کہا جی بیگ آف فیچر جس میں بیگ آف ورڈز کا کنسپٹ تھا کہ فیچر کی انٹر ریلیشنشپ نہیں بلکہ اوبجیکٹس کی اپنی کٹرگریز کو دیکھیں وہ بھی تھا تو اب کرنٹ جو ٹرنٹ چاہ رہا ہے اس میں کیا چیز چاہ رہی ہے کہ ساری اپروچز کو کمائن کیا گیا ہے کمبینیشن آف لوکل این گلوبل میتھڈز موڈلنگ کونٹیکسٹ انٹیگریٹنگ ریکنیشن اینڈ سیگمنٹیشن تو جو بھی ایمیج پروسیسنگ پہ کام ہوا ہے سب کو مکس کر کے اوبجیکٹ اینگریشن پہ کام کیا جا رہا ہے ان کرنٹ سنیریوز کچھ یہاں پہ ایڈ آنز ہیں جو ایڈ آنز سے مراد کہ ایسے میتھڈ جو کسی اور چیز کا پہلے حصہ نہیں رہے لیکن کرنٹلی وہ یوز ہو رہے ہیں جن میں کئی پیپر اپیئر ہوئے جس جو جسٹ آف سین ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے شائبہ جیسے اگر میں آنکھیں بند کر کے سوچوں گے پارک سین کیا ہوتا ہے تو فورا میرے ذہن میں ایک شائبہ سا بنے گا کیا اور اس میں یہ ہونا چاہیے اب یہ شائبہ ہے یہ بیسیکلی گلوبل موڈلز کا پارٹ ہوتا ہے اور اس پہ کافی پیپر بھی اپیئر ہوئے اسی طرح سین کمپلیشن سین کمپلیشن سے مراد کہہ سے جیسے میں کہتا ہوں یہ ایک اریجنل ایمیج ہے یہ اس کے اوپر انپوٹ ہے یہ سین میچز ہیں اور یہ اس کے اوٹپوٹ ہے یعنی یہ گیون ایمیج کچھ اس طرح کر تھا اور اس کے اوپر جب ہم نے سین میچز کیے تو یہ انپوٹ ایمیج اس میں کنورٹ ہو گیا اس سے مراد کہہ اگر یہ اکلوزن ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی تھی اور ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے تو اوٹپوٹ ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے اس میں کشتیاں موجود ہیں یا اگر اس کے اندر ہم چاہتے تو بیچ کو ایڈ کر لیتے یا ہم چاہتے تو ماؤنٹین کو ایڈ کر لیتے تو اس پہ بھی اب کافی کام ہو رہا ہے ابجیکٹی نیشن کو اس سے مراد کہ یہ ابجیکٹی نیشن کی ایک اپلیکیشن ہے جس کے اندر سین کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک سپیسیفک پارٹ جو ہے وہ کلوریڈ تھا نظر نہیں آ رہا تھا اس میں ہم نے انفرمیشن ایڈ کی اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نئے سینز کیا جنریٹ ہوں گے اسی کی مدد سے آج کل ایک کافی زیادہ ریسرچ کا فیلٹ چاہ رہا ہے جسے کہتے ہیں ڈیٹا آگمنٹیشن آہ تو کافی ڈیفرینٹ ہے وہ لیکن کنسپٹ وائز یہ ہے کہ ڈیٹا آگمنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے نیا ڈیٹا جنریٹ کرنا نیا ڈیٹا جنریٹ کرنے سے مراد کہ جو لیٹسے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس پانچ سین ہیں ہیومن کے ایکشن کے جس میں واکس سیٹ سٹینڈ اور جوگ لٹسے ہی ہیں میں کچھ اور سین جنریٹ کرنا چاہتا ہوں تو ڈیٹا آگمنٹیشن کی ٹیکنیک کی مدد سے میں نئے ایکشنز پروڈیوز کر سکتا ہوں یا وہی ایکشن دوبارہ پرفارم کر سکتا ہوں تو یہ اسی کا ایک پارٹ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اوبجیکٹوی نیشن بائی سین الائنمنٹ اس کے اوپر کافی سارے پیپر موجود ہیں جیسے میں نے ابھی بھی بات کی تھی شروع میں بھی ہم نے بات کی جس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی انپوٹ ایمیج ہمارے پاس یہ ہے نیرس نیبس کے لحاظ سے یہ بنے گا کلسٹنگ کے لحاظ سے یہ بنے گا تو اگین اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس کافی ساری چاہ رہی ہیں اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کی ہے ہم نے سیون ٹائم لائنز ڈیسائیڈ کی جس میں ہم ویری بیسک موڈل سے شروع ہوئے اور کرنٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو مکس کرتے ہوئے اوپجیکٹ ریگنیشن کے موڈلز بنا رہے ہیں جو سٹیٹ آف د آرٹ ایکوریسی لے کے آ رہے ہیں ریل ٹائم انوائرمنٹ میں چاہ رہے ہیں اور ریل ٹائم ریزرٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر پا رہے ہیں